موسیقی جو تیرنگانا سیکنڈ ریسلنگ چھنپنشپ جو ایلویس ترگیم پتے مدان پر ہوئی ان تمام کشتی کے ذمہ داران ہیں ان کو میں دائے دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ ایسے ہی کشتیاں ہمیشہ کراتے رہے تاہکہ آنی وانی نئی نسل میں یہ فنکشتی خائم رہے اور اس کو بڑے اچھے ہی انداز میں کشتی کو کروانا چاہیے جو آپ کروا رہے ہیں یہ اس سے ہم بہت رہی نہیں کہ بچوں میں جو ہے کہ شوق پیدا برا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن آج کرنکے جنرلیشن میں کشتی ایک دور میں ہم سنتے سے یہ کشتی اچھی ہے لیکن ویسی کشتی اور ویسی داؤ دیکھنے بھی نہیں آئی پہلے مٹھی کی کشتی بھی ہوا کرتی چی ہمارے والد مورک محافظ استاد کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کشتیاں بڑے اچھے ہوتے بھی پہلے لیکن آج کشتیاں پینٹ تھی اور میاں پر بھی ہو رہی ہے لیکن وہ داؤ کو جو دیکھنے ترب رہے ہیں جو پہلے داؤ کی جاتی تھی اور پہلوان کو دیکھ کر مزا تھا لیکن وہ کشتی اور داؤ کا مزا آج نہیں رہا میں ہی تمام اکھارے والوں سے یہ اتجا کرتا ہوں کہ جو بچے آج خراب شعبوں میں پڑ جا رہے ہیں اس فنی کشتی کو اچھی سے اچھی جہاں تک یہ ہو سکے اس کو تربیت دے اور استادوں خلیفوں سے بھی یہ گزاریش ہے کہ آنے والے اکھارے میں تعلیم میں جو بچے اکمیشن لے آتے ہیں ان کو اچھی دیکھوار کریں اور ان کو جو ہے اچھا فن جو ہے سکھائیں استاد کو چاہیے کہ وہاں پر بیٹھ کر بچے کو سامنے نظر رکھ کر اس کو سکھائے جائے کیونکہ آج کل استاد نام دے دیتے ہیں شہرت کو وہ کر لیتے ہیں لیکن بچے کو سکھانے والے کوئی صحیح نہیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کو اچھا سکھائیں اور اچھی ان کو تربیت دیں تاکہ بنے کشتی خائم رہے اور ہمارے جتے بھی انڈین سٹار ریسلنگ ایسیو سیشن کے ذمہ داران ہیں ان سے بھی ہم دلتی کرتے ہیں کہ بہت ہی اچھا یہ بڑی کشتیاں اگر کھرائیں گے بڑے سٹیڈین میں تو یہ بہت ہی اچھی کشتیاں رہے گی یہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہے ہیں لیکن آپ سے ایسا ہوگا ہے میک ٹھکسی ہو گئی کشتیوں میں ایک جناب کر رہا ہے ایک جناب کر رہا ہے بروش پکٹ ہے کہ فٹو لے لے رہا کوئی تو کوئی چیت جا رہا کوئی تو کوئی چیت جا رہا کشتیاں ہو گئے تو بڑے لوگ جو ذمہ دارہ ہیں جو ریسلنگ کراتے ہیں ان کو چاہیے کہ بڑے ہی اچھے انداز بھی کشتیاں کو کروانا چاہیے تاکہ بچوں کو اچھے جو اسپند سے وقفیت ہو سکے اور ہمارا بھارت کا نام روشن کرے شروع سے جیسا بھارت کا نام روشن کرے ہمارے جتنے بھی ہندوستان کے پہروان ہیں ہمارے بھارت کے نام کو پہنچا کرے ہم یہ ہی چاہتے ہیں میں بھی ایک کشتی سے تعلق ہوتا ہوں کہ میرے والد ایک دور میں خانفظ استان پر ہوں میں اکھالا کھائن کیا درگاہ والا نشہ حورت پر جو آت بھی وہ اکھالا چلتا ہے اس سے میں میرے والد کے ساتھ بھی تعلق نے رہا اور کئی بچوں کو لے جا کر وزن دیا کرتا تھا کشتیاں بھلایا کرتا تھا اور ان کی زندگی کے بعد بھی میں آج بھی جو ہے کشتیاں دیکھا ہوں اور مجھے بڑی مسرور ہو دیئے کہ کشتی اچھے سے اچھی جو ہونا چاہیے لیکن آج کشتی ہوئی یہ دیکھنے آرہا کہ وزن ایک دیتا ہے کشتی ایک پہنوان گرتا ایسا نہیں ہونا جو وزن دیتا وہی پہنوان کشتی لڑنا چاہیے ہاتھ کے لیسا نہیں رہا وزن ایک دیتا ہے کشتی کو اس بدنا مت کریے کشتی ایک اچھا پھنے ہمارے بھارت کا جو ایک پرانا خدیب فن ہے اس فن کو خائم رکھئے خدا فیس